دورانے ہمیں پکار پکار کے یہ بات بتلائی ہے جب دنیا والوں تھک کے ہار جاؤ گے جب مشکتوں کو سہ سہ کے تھک جاؤ گے جب ظلم کی چکی میں پس پس کر پریشان ہو جاؤ گے جب جرائم کرتے کرتے ندامت کے پر امادہ ہو تیار ہو جاؤ گے تمہیں پناہ اگر ملے گی نہ جاگیرداروں کے نظام میں ملے گی تمہیں سکون اگر ملے گا نہ سرمایہ درانہ نظام میں ملے گا تمہیں پناہ اگر ملے گی رب قدیر کی بارگاہ میں ملے گی اور تمہیں سکون اگر ملے گا نظام مصطفیٰ میں ملے گا عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ نظامِ مصطفیٰ قائدِ انقلاب اللہ مہتی ساملہی صاحب زہیر حضراتِ اگرامی قدر میں نے آپ کے سامنے ماضی کے اندر بھی اس بات کو رکھا اور آج پاکستان کی تاریخ کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ کے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر دوبارہ اپنی بات کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں میاں صاحب کے دور کے اندر بھی زینب کی عزت کو لوٹا گیا میاں صاحب کے دور کے اندر بھی حسین حانوالا کے اندر جنسی جرائم کے تار و پوت کو پھیلایا گیا حضراتِ اگرامی قدر چوریاں اس وقت بھی ہوتی رہیں دکیتیاں اس وقت بھی ہوتی رہیں حان صاحب نے انقلاب کا نعرہ لگایا تبدیلی کا نعرہ لگایا لوگوں کے ایک نیا راستہ دکھایا ایک نیا عظم ان کو بتلایا لیکن حان صاحب کے دور میں تبدیلی نہیں آئی شرام کے شراب کے جام بھی لڑائے جاتے رہے جوئے کے اٹے بھی کھلے رہے فائیو شار ہوتلوں میں شراب کا جام بھی بکتا رہا تھانوں کے اندر تھانا کلچر کے دریئے پبلک کے اوپر ظلم بھی ہوتا رہا حضراتِ اگرامی قدر شہرِ کھڑیاں کے اندر سمیر الرحمان کو مرائی کا انکار کرنے کے پر شہید کر دیا گیا حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک معصوم بیٹھی کی عبرو ریدی کر کے اس کو کھیت کے اندر پھینک دیا گیا حضراتِ اگرامی قدرہ سے عالم کے اندر علامہ شہید کا یہ کمزور گناہگار بیٹا آج شہرِ کھڑیاں میں پہنچا حجرہ شاہ مقیم میں پہنچا اور اس بات کا وعدہ کیا اور آج بھی اپنے وعدے پہ قائم ہوں جہاں پہ ظلم ہوگا انشاءاللہ علامہ شہید کے بیٹے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں پہ عبرو ریزی ہوگی عبرو ریزی کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علامہ شہید کے بیٹے انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ کے پدل و کرم سے ضمیع الرحمان کے مقدمے کو لڑنے کا عظم کیا لڑے ہیں جب تک اس کو فانسی اگزل کا اس کے پر ظلم کرنے والے قاتل کو فانسی کے پھندے پہ پہنچا نہیں دیا جاتا کہیں گے نہ چکیں گے مرنا گوارہ کر لیں گے لیکن حافظ سمیع الرحمان کا انتقام لے کے چھوڑیں گے علامہ تیری سوچ سے ہاتھ لہرہ کے علامہ تیری سوچ سے علامہ تیری سوچ سے حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام علامہ احسان کا دوسرا نام قائد انقلاب علامہ افتسام علیہ السب صحیح حضرات اکرامی قدر حاوت سمیع الرحمان کی شہادت اس بات کا مو بولتا فبوت تھی حان صاحب کی تبدیلی کا نعرہ کھوکھلا نعرہ ہے حضرات اکرامی قدر اس کے بعد حجرہ شاہ مقیم کے کھیت میں گری ہوئی لاش عمران حان کی تحریک انصاف کے لئے ایک سوالیاں نشان تھی حان صاحب اگر آپ کی تحریک انصاف کے پاک انصاف ہوتا تو حجرہ شاہ مقیم کے کھیت کے اندر ایک بیٹی کو قتل کر کے پھینک نہ دیا جاتا حضرات اکرامی قدر اس کے بعد موٹر ویک اپ پر آبرو ریزی کی گئی ایک جوان عورت کی آبرو ریزی کی گئی وہ چیہتی رہی وہ چلاتی رہی وہ روتی رہی فرانس سے نکل مکانی کر کے اہل مشرق کے پاس آنے والی اور اسلام کی دھرتی کے پر آنے والی اس عورت کی پکار کو نظر انداز کر دیا گیا موٹر ویک اپ پر ہونے والی آبرو ریزی کے واقعے نے عمران حان کے انصاف کی کلی کو کھول کر دیا حضرات اکرامی قدر تین چار دن قبل کشمور میں ہونے والے واقعے نے پورے ملک کو دیلا کے رکھ دیا چار سالہ بچی کو پہلے اس کی ماں کے ساتھ ریپ کیا گیا پہلے اس کے ساتھ زنابل جبر کیا گیا اس کے بعد کشمور کی اس بیٹی کو چار سالہ بچی کے ساتھ تین دن تک زنابل جبر کیا گیا حضرات اکرامی قدر بچی اتنی بے شعور تھی بچی اتنی معصوم تھی بچی اتنی نازک تھی بچی بلکل پھول کی مانن تھی اس کو اس بات کا پتا نہیں تھا اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کتنی بڑی ہونی واردات ہو رہی ہے اس کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے حضرات اگرامی قدرحان صاحب کے دور کے اندر ہونے والے ان مظالم نے اس بات کو ثابت کر دیا اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے اور انشاءاللہ گھڑیاں اور حلقہ 136 کے لوگوں کو ہم نظام مصطفیٰ کی محبت میں تڑپا کے چھوڑیں گے حب رسول منقجدبات کو پڑکا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ جوانڈیاں لٹائیں گے جوانڈیاں لٹائیں گے جوانڈیاں لٹائیں گے اللہ محافظ ابتسام علیہ السلام جہیر حضرات اگرامی قدر ہم آج آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کا دکھڑا رو رہے ہیں ہم نے اس ملک کے اندر بڑی بڑی باتیں سنی ہیں بڑے بڑے نارے سنے ہیں ہم نے اس ملک میں قومی حضانے کا لٹنے کی باتیں سنی ہیں کسی کے بھائی پلدام لگایا گیا کسی کی بیٹی پلدام لگایا گیا کسی کے باپ پلدام لگایا گیا آج بھی کسی کی بہن پلدام لگ رہا ہے لیکن حضرات اگرامی قدر یہ چوریاں کرنے والے یہ ڈاکے ڈالنے والے یہ انصاف تاحال نہیں کر سکے جب بھی ہان صاحب کے علاوہ کوئی جلسہ ہوتا ہے ہان صاحب اعتصاب کی بات کرتے ہیں لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں قومی حضانے سے اس چوری کا نعرہ لگا کر برس اقتدار آنے والے ہان صاحب آپ ابھی تک کیوں ان چوروں کو جن کو آپ چور سمجھتے ہیں ان سے قومی حضانہ کیوں نہیں لکلوا سکے اس کی وجہ یہ ہے نہ ہان صاحب کے پاس وہ ندام ہے نہ میاں صاحب کے پاس وہ ندام ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ندام کی نکابت کو کرنے والے ہیں کہ حضور اکدس کے زمانہ رسالت ماب میں بنو محضون کی گورت چوری کرتی ہے اسامہ ابن زیز سفارش لے کے آئے کہ آقا بڑے حسب و نصب والی ہے بڑے نام و نصب والی ہے بڑے اونچے قبیلے والی ہے آقا اگر اس کے ہاتھ کو کار دیا گیا بنو محضون کی تو ناک کر جائے گی میرے آقا نے کہا تھا سید بلد آدم نے کہا تھا سید البشر نے کہا تھا فہر انسانیت نے کہا تھا حضرت آقا نے کہا تھا حضرت رسول اللہ نے کہا تھا اگر محمد تقلب اتھر حدیجہ کا لخت جگر علی کا نور نظر حسن و حسین کی ماندر محترم اور سیدہ دلنسائی اہل جنہ فاطمہ بھی چوری کرنے بھی اس کے بھی ہاتھ کو کار ڈالے گا حضرت اگرہ امی قدر ہمیں دنیا داروں کے بنائے ہوئے نظام نہیں چاہیے ہمیں سرمایہ داروں کا سرمایہ درانہ نظام نہیں چاہیے ہمیں جاگیر داروں کا جاگیر درانہ نظام نہیں چاہیے ہمیں نظام اگر چاہیے فاطمہ کے بابا کا چاہیے نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے قائد انقلاب اللہ میں ابتسام علیہ السب زہیر حضرات اگرامی قدر اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے کا رویا ہے اور آج پھر رو دینا چاہتا ہوں اللہ کی قسم ہے اگر اس باتیں حق کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں اگر ٹیلیویزن کے اپن مناظرے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون و تعیید کی کوئی ضرورت نہیں اگر لارنس روڈ کے ممبر کے اپن حق بات کو بیان کرنے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اگر کھڑیاں کے اندر مدرسان ندعہ الاسلام کے اندر کھڑے ہو کر حق بات کرنی پڑے تمہارا تعاون ہو جا نہ ہو مجھے اس کام کے کرنے کے اندر کوئی دکت نہیں اگر مجھے اسلام کی بالدستی کے لیے عظمت رسول اللہ کے لیے مناظرہ کرنا پڑے تم میرا تعاون نہ بھی کرو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا ہوں لیکن انقلاب کی اس لہر کو ظلم اور بربریت کے ہاتھ میں اس پیغام کو حضرت رسول اللہ کے انقلاب کو قائم کرنے کرتے ہوئے اسملی کا ایوانوں تک بچانے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تمہاری تعاون کی ضرورت ہے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے تمہاری بوٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تمہاری سپورٹ کے ساتھ تمہارے بوٹ کے ساتھ اسملی کا اندر جائیں گے ظلم کے علاوہ نعرہ حق کو لگائیں گے اللہ کے رسول کی حرمت کا پرچم اٹھائیں گے و دفاع صاحبہ کے لمحے لہرائیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر مسل کے حقیل حدیث لامہ تیرے جان سار کھڑے ہو کر علامہ تیرے جان سار ہاتھ لہرا کر علامہ تیرے جان سار علامہ تیرے جان سار عظمت مصطفیٰ پر کاج کے کاج کے عظمت مصطفیٰ پر اویات لہرا کر عظمت مصطفیٰ پر بولو جان گربانٹ کرنے کے لئے تیار ہو عظمت مصطفیٰ پر بولو جان گربانٹ کرنے کے لئے تیار ہو عزمت صحابہ حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ زہیر صاحب نعرہ تکبیر نداعہ الاسلام مرکز نداعہ الاسلام مرکز نداعہ الاسلام نداعہ الاسلام کانفرنس حضر آدھے گرامی قدر آج تمہارے سروں کی اس عدیم شان فصل کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں احمد بن حنبل کے بیٹوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں شمائی رسالت کے پروانوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے جان نشاروں کو دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل کو تقویت ملی ہے حضرت شہید نے جناح حال میں کہا تھا اگر اس حال کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی آج میں نداعہ الاسلام کی کنوپی کے نیچے موجود لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اگر تم میرے کندے سے کندہ ملا لو قدم سے قدم ملا لو تو رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کی سامراجی ہے تمہارا مقابلہ حضراتِ قرآنی قدر کیا آپ مدانے کی تیار ہیں کہ آپ اس ندامِ مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرآنی قدر ندامِ مصطفیٰ کے پرچم کو بھی اٹھایا جائے گا اور دفاعِ صحابہ کے جنگوں کو بھی بجایا جائے گا اور اگلی بات میں آپ حضرات کے گوشت گدار یہ بھی کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر ہر کسی کو اپنے سے پیار ہے اپنے گھر بار سے پیار ہے اپنے والدین سے پیار ہے اپنے عیزہ و قارب سے پیار ہے لیکن رب کعبہ کی قسم ہمیں کملی والے سے اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فل و کرم سے اس ملک کے اندر 295 سی کے قانون کو بڑی محنت سے بنوایا ہے جس قانون کا مقصد حرمتِ رسول اللہ کا دفاع ہے آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں بعض ناک بد اندیش لوگ ایسے ہیں بعض ظالم ایسے ہیں بعض بےہودہ لوگ ایسے ہیں بعض بد کماش لوگ ایسے ہیں جو حضرتِ رسول اللہ کی عظمت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں فرانس کا صدر میکرون ان کی سرپرستی کر رہا ہے علاج اس کا جہاد ہے لیکن ہان صاحب اس کے مقابلے پہ جہاد کی جرد نہیں کر سکتے ان کے پاس نہ طاقت ہے ان کے پاس نہ وہ ایمان کی طاقت ہے نہ ان کے پاس موریل کی طاقت ہے لیکن ہان صاحب کو ہم ایک بات کا مطالوہ کرنا چاہتے ہیں ہان صاحب آپ کو کم از کم فرانسی سی بے غیرتوں کا بائیکارٹ کرنا ہوگا اور ان کو یہ بات بتلانی ہوگی مسلمان ہر چیز کو گوارہ کر سکتے ہیں لیکن آمینہ کے لال کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں حضراتِ گرامی قدر فرانس کے معاشی بائیکارٹ اور فرانس کے سفارتی بائیکارٹ کے لیے میں آپ حضرات کو اللہ کے فضل و کرم سے بیدار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے توسط سے حساس اداروں کی محبروں کے توسط سے جب بڑی تعداد میں میری تقریروں کو کلم بن کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے توسط سے حکامِ بالا کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں ایوانِ صدارت میں ایوانِ بدارتِ عزمہ میں اور کسرِ شاہی میں اس بات کو پنچا دینا چاہتا ہوں اگر تم نے فرانس کے ساتھ بائیکارٹ نہ کیا پھر قصور کی بات نہیں پھر لاہور کی بات نہیں پورے پنجاب کو جگا دیا جائے گا ہیپر پختون ہاں کو جگا دیا جائے گا سندھ کو جگا دیا جائے گا بلچستان کو جگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کو ہلاک رہ دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچمہ رسال اللہ ماں تیرے جان سار اللہ ماں تیرے جان سار حضراتِ قرآنی قدر فرانس کا بائیکارٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تجارتی اور سفارتی بائیکارٹ اس سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ان گنڈوں کے ساتھ مقاطعہ ان گنڈوں کا ٹوٹل بائیکارٹ یہ مجھے یہ بات بتنائیہ ان سے تعلقات با کل ان گتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضراتِ قرآنی قدر مجھے یہ بات بتلائیے اگر آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام آباد بلایا جائے پانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو لاہور بلایا جائے لاہور آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو مال روڈ پہ بلایا جائے مال روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو شارعہ دستور پر بلایا جائے آپ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے حرمت رسول اللہ کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے اور جو بھی ظالم ہیں جو بھی حضرت رسول اللہ کے دشمن ہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے حضرات کرامی قدر ان عظیم الشان مقاسب کے حصول کے لئے اور سیاست نبوی کے حیاء کے لئے اور اس ملک کے اندر انقلاب مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لئے اور اس ملک کے اندر سامراجیت سرمایہ درانہ نظام جاگیر درانہ نظام اور ظلم اور استثال کے ہاتھ میں کے لئے کیا آپ ہمارے کندے سے کندہ ملانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کیا قدم سے قدم ملانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کے پدل و کرم سے اس علاقے سے الیکشن پہلے بھی لڑا تھا آئندہ بھی لڑیں گے نہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ بن کے لڑیں گے نہ جاگیر داروں کے ترجمان بن کے لڑیں گے بلکہ حضور اکدس کے گلام بن کے لڑیں گے حضرات اکرامی قدر کے آپ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہونے دل دے کے لکھا رہیں گے روحے پر کے گلاب اور ہم نے گلشن کے تافج کی قسم کھائی ہے واخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ جزاکم اللہ احسان الجزا